بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیکھا کہ اللہ نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا جب ان بستیوں کے لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے یا دن کو آرام کر رہے ہوتے تھے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا تو چلے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بستیاں تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق میں ایک شہر ار اس شہر میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد اسرائیل میں یہ ایک شہر ہے برون اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب الخلیل تھا اس وجہ سے اس شہر کو الخلیل بھی کہتے ہیں یہاں پر ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کی تدفین کے لیے خریدی تھی اس کو کیو آف پیٹری آرکس کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں آئے تھے یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی اور اس کے نتیجے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کو توفے میں دی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی اور ان کا ایک بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ سے اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بیٹا حضرت اسمائل علیہ السلام کو یہاں سے لے جا کر مکہ میں ایک سنسان وادی ہے وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی دیا جس کا نام حضرت عساق علیہ السلام ہے اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں اللہ نے مکہ میں خانہ کا بات امید کروانا تھا اس لئے حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو حیبرون سے مکہ بچوا دیا پھر وقت گزرتا گیا یہاں پر زمزم کا کونہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی جیچ میں حیبرون سے مکہ میں چکر لگاتے رہتے تھے جب حضرت اسمائل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں پر خانہ کا بات کو دوبارہ تعمیر کیا اس لئے یہاں پر اب زمزم کا کونہ بھی بن گیا اور خانہ کا بابی بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر ہی رہا کرتے تھے حضرت لوت الاسلام حضرت ابراہیم الاسلام کے بھائی کے بیٹے تھے اور وہ ان کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے حضرت ابراہیم الاسلام نے حضرت لوت الاسلام کی تربیت کی تھی اور یہاں سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر بنی نعیم میں ایک بستی آباد تھی یہاں پر لوگ بہت زیادہ بہیائی کا کام کرتے تھے حضرت لوت الاسلام کی قوم لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے یعنی کہ لڑکے لڑکوں سے سیکس کرتے تھے یہی سے اسی قوم نے پہلی بار گے سیکس سٹارٹ کیا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت لوت الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا بے ہیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کبھی بھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا لیکن ان کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہے یہ بیسیکلی ڈیٹ سی ہے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو اس کے جو کچھ ایلیمنٹس تھے وہ اس کے اندر بھی گرے تھے جس کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہو گئی ہے اس وقت یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کے اندر اگر آپ لیٹ جائیں تو آپ ڈوبیں گے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مجزوں میں سے ایک مجزہ ہے اس کے بعد اسی حبرون شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عصاق علیہ السلام کے ساتھ اسی حبرون شہر میں رہا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں کی دیتھ ہوئی تو یہ آپ کو کیو اوف پیٹری آکس نظر آ رہی ہے اس کو مسلمان مسجد ابراہیمی کہتے ہیں یہاں پر اس وقت ایک غار ہوا کرتی تھی ان کو یہاں پر دفنا دیا گیا پھر تقریباً دو ایک ہزار سال پہلے ہیرولڈ ایک باچھا تھا اس نے اس غار کے اوپر ایک بلڈنگ بنوا دی جب سیڑیوں سے چڑھ کے اس بلڈنگ میں اوپر جاتے ہیں تو سامنے ایک کھڑکی سی آ جاتی ہے اس کھڑکی سے جب اندر دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوکیشن ہے وہ سپورٹ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یہ آپ لکھا ہوا پڑ بھی سکتے ہیں اور اس کے بالکل سامنے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے آپ پڑ بھی سکتے ہیں پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا جب حضرت لوت علیہ السلام کی دیتھ ہوئی تو بنی نائم میں ایک مسجد ہے ان کو وہاں پر دفنا دیا گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تختی میں لکھا ہوا بھی ہے مقام نبی لوت یہ دروازہ ہے اس دروازہ جب کھلتا ہے تو اس کے اندر حضرت لوت علیہ السلام کی قبر مبارک ہے ان کو یہاں پر دفنایا گیا پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عصاق علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت ربکہ علیہ السلام وہ بھی یہاں پر ہی رہا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی دیتھ ہوئی تو ان کو بھی اسی طرح مسجد ابراہیمی میں ہی دفنایا گیا اگر میں آپ کو میپ سے سمجھاؤں تو آپ کو میپ سے زیادہ اچھا سمجھ جائے گا یہ پوری کیو آف پیٹریوکس یہ جو بیلڈنگ ہے اس کا میپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس کے بالکل سامنے ان کی وائف حضرت سارا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور اس کے بالکل سامنے حضرت ربکہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس پوری بلڈنگ کا یہ والا جو حصہ ہے اس کو مسجد ابراہیمی کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے پاس ہے تو یہ مسجد ابراہیمی ہے یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے اس مسجد میں یہ مقبرہ آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس مقبرے کے نیچے غار ہے غار میں اس جگہ کے اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور اس مقبرے کے سامنے ایک اور مقبرہ ہے اس مقبرے کے کافی نیچے جو غار ہے اس میں اس جگہ کے اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام کی وائف حضرت ریبکہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اسی مسجد میں یہ گمبت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے الغار شریف بسیکلی اس گمبت کے نیچے یہ وہ ڈھکن ہے اس کو تالہ لگا کے پکا بند کیا گیا ہے جب یہ کھلتا ہے تو نیچے وہ والی غار ہے جس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی ساروں کی قبر مبارک ہیں یہ جو مقبرے بنے ہوئے ہیں بسیکلی قبرے تو نیچے غار میں ہیں نا اس غار کے اوپر جو لوکیشن ہے جو سپورٹ ہے بتانے کے لیے کہ اس جگہ کے اوپر غار میں ان کی قبر ہے تو اوپر سبز رنگ کے مقبرے بنائے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسی شہر حبرون میں رہا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مامو کا نام لابان تھا اور ان کی بڑی بیٹی کا نام لئیہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام رہیلا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مامو لابان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے مامو نے یہ شرط رکھی کہ وہ سات سال تک ان کے لیے بکریاں چرائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سات سال تک ان کے لیے بکریاں چرائیں اور وہاں کے لوگ اس وقت بتوں کی بوجا کرتے تھے وہاں پر تبلیغ بھی کی جس کے نتیجے میں سب لوگ وہاں پر یقتہ پرست ہو گئے اور ان کے مامو نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی یاد رہے کہ اس وقت کی شریعت میں دو بیٹیوں سے شادی کرنا جائز تھا اب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی رہیلا ان سے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو غلام تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تفہ میں دے دی کہ اس سے شادی کر لیں اور اس سے آپ کی اولاد ہو جائے گی تو اسی طرح ان کی جو وائف تھی لیا یا انہوں نے بھی اپنی غلام حضرت جاکوب علیہ السلام کو تفہ میں دے دی کہ آپ اس سے شادی کرنے اس طرح حضرت جاکوب علیہ السلام کی چار بیویاں ہو گئیں ان چار بیویوں میں سے حضرت جاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی ہوئی حضرت جاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی کہ یاکوب علیہ السلام کے بیٹے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بارہ الگ الگ بڑے جماعتوں میں بنا دیا یعنی ان کی آگے شادیاں ہوئیں تو وہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بیجے اب جب حضرت یعکوب الاسلام اپنے مامو کی طرف سے واپس حیبرون شہر آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ان والی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ان کا مزار یروشلم میں ہی تھا اس کو ریچل سٹروم کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے پھر حیبرون شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے یہ وہ کونہ ہے جس میں ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اس کو جب بے یوسف کہتے ہیں پھر ایک کافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کونے سے نکال کر مصر میں لے گئے حضرت چاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں چالیس سال تاکیسی حیبرون شہر میں روتے رہے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں پھر اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو ملوایا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پوری فیملی کے ساتھ مصر میں گئے اور مصر میں ہی ان کی دیت ہو گئی ان کی وسیعت کے مطابق ان کو اسی غار میں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت عساق علیہ السلام کی قبر ہے دفنایا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی غار میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور اس کے بالکل سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرسٹ وائف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ حضرت لیہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر ہوا کرتے تھے جب ان کی دیت ہوئی تو ان کو مصر میں دریائے نیل میں دفنایا گیا لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی غار میں دفن ہو پھر کافی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دریائے نیل سے نکال کر بائبل کے مطابق اسی غار میں دفنایا لیکن روایات میں یہ بھی ہے کہ نیبلسٹ یہ شہر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے واللہ عالم یہ ان کی قبر مبارک ہے اور اس کے باہر اس طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ ان کے مزار کی اسی سال پرانی تصویر ہے اگر ہم فلسطین اور مصر والی سائٹ سے اس طرف آئیں تو یہاں پر اومان ہے اور اس ملک میں سمندر کے ساتھ یہ سلالہ ایک شہر ہے یہاں سے تقریباً ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھوڑا تھا پاس وہ پتھر ہے جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے اور اس کے پاس ہی یہ پانی کا وہ چشمہ ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری سے شفا دی تھی نیکس حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی ساری دولت ختم ہو گئی اور حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بیماری لگا دی جس سے ان کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ان کا جسم میں کیڑے پڑ گئے لوگوں نے حضرت عیوب علیہ السلام کو اپنے محلے سے باہر نکال دیا کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے اتنی ساری عزمائشوں کے بعد بھی حضرت عیوب علیہ السلام نے سبر کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا یہ حضرت عیوب علیہ السلام کا مزار ہے اور ساتھ یہ والی چھوٹی سی مسجد ہے اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا محراب ہے جب پرانا قبلہ بیت المقتص ہوا کرتا تھا تو اس کی طرف رکھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور یہ نیا محراب ہے کیونکہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا تھا جو کہ خانہ کابہ کی طرف ہے جب اس بلڈنگ سے اندر جاتے ہیں تو یہ حضرت عیوب علیہ السلام کی قبر مبارک آ جاتی ہے اتنی ساری ازمائشوں کے بعد بھی حضرت عیوب علیہ السلام نے سبر کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا اللہ تعالیٰ زیادہ مشکل میں اسی کو ڈالتا ہے جس کو وہ زیادہ عزیز رکھتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام سے ہمیں سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں ہر مشکل میں سبر کا اور اللہ پر یقین رکھنے کا سبق ملتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو وہ اس کے پاس ہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تھا تو زمین سے چشمہ نکل آیا تھا یہاں سے تھوڑا سا دور وہ چشمہ ہے اس چشمے کا پانی حضرت عیوب علیہ السلام نے پیا اور اس پانی سے نہائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری سے شفاہ دے دی نیکس ویڈیو میں ہم اس سے آگے جن نبی کا ذکر قرآن مجید میں ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے لئے پلیس تین بار سورہ اقلاس اور دعا مقفلت کر دیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ